بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک چلے جی آج آپ کو بہت ہی کمال کی چیز ادرک دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے اس کے میں کہتے ہیں فائدے اتنے بے شمار ہیں کہ بہت ہی زیادہ تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے نا وہ پہلے جب ان کو جوڑوں شوڑوں کی درد اور کچھ ہوتی تھی تو وہ نا یہی چیزیں ایسی اور اگینک چیزیں جہاں وہ یوز کرتے تھے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں ادرک تو میں کہتا ہی کسی بھی فارم میں لے لیں آم روٹین میں جو اس کا ڈرائے ادرک جو ہے ہر دیو یوز کرتے ہیں اس کا وہ کینسر کے بارے اتنا وہ مطلب فائدے مند ہے ادرک کے جو ہے یہ آپ کے دل کی شریعانوں کو کھولتی ہے جن کو ہارٹ اٹیک ایک سے دو دفعہ ہوا ہوئے نا یہ بھی میری ٹپ ہے بہت ہی زبردست کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک ادرک کا چھوٹا سا پیس لے کے آپ دوبان کے نیچے رکھیں اور سارا دن اس کا جو رس ہے نا وہ آپ آہستہ آہستہ چوستے رہے تو آپ کی وہ دل کی جو شریعانیں ہیں نا اس سے کھول جاتی ہیں اچھا جی چلے ہم آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج یہ جو ریسیپی ہے نا یہ میرے ابو کھاتے ہوتے تھے اور ہم بھی تھوڑی بہت ٹرائے کرتے تھے لیکن اس کے فائدوں کا اور ان کی جو ہے نا افاظیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بھڑتی جاتی ہے آپ ایکسپیرنس کرتے ہیں اپنی لائف سے سیکھتے ہیں اور سب سے بڑی بہا یہ کہ جب آپ کو پرابلم کوئی فیس آتی ہے نا تو جب آپ کو کوئی کہتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہو اوہو یہ تو ہمارے ابو بھی کرتے تھے یہ ہماری خالہ اپوپی چاچی مامی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا کوئی نہ کوئی یوز کرتا ہے اچھا جی مجھے یورک ایسیڈ کا مسئلہ ہے تو مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے ایک سے دو دفعہ کے آپ جو ہیں ادرک کا سالن بنا کے کھائیں تو میں نے کہا چلیں آج میں نے یہ کی یہ مجھے اس سے بڑا اچھا مطلب رہا ہے مجھے فائدہ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ ایک آدھا پو کے قریب ہوگا ایک پیس آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ادرک جو ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اتنا اپنے پیس لے لینا ہے اچھا یورک ایسیڈ ہو آپ کے جوائنٹس ہو جتنے ان کو سردی ہیں تو یہ گرم ہوتا ہے تو سردیوں میں بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ کے جوائنٹس وغیرہ اگر جو درد ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا جب آپ یہ درک تو ہم کھا نہیں سکتے تو اس کو میں نے اس کو کوٹ لینا ایسے چھوٹ چھوٹے پیس کر کے آپ اس کو پیس لیں اچھی طرح سے بلکل پیسٹ نما جو ہے نا آپ نے بنانا ہے اچھا پانی ڈال کے آپ نے اس کو گرائنڈر میں نہیں کرنا بہتر تو یہ ہی ہے اگر آپ جو ذائقہ اچھا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نا وہ کوٹیں اچھا جی اس کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا اس میں تقریبی آئیل اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے پیسٹ اچھا کرنے کے لیے میں نے ہرا لسن اور پیاز لیا لیسن میں نے کتنا لیا دو سے تین وہ جو پوکویں ملی وہ تو جو ہوتی ہیں نا اس کے وہ پیسٹ ہے اور تین جو تھے نا اس کے پیاز تھے کیونکہ ڈریک تو جو ہے وہ ادرک کھایا نہیں جاتا تو ہم اس کو جو ہے نا اس کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے اس میں نے سبز پیاز جو ہے نا اور گرم اور تھوڑا تھنڈے کے ساتھ سبز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی جو ہے نا اس کی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور ذائقہ بھی اس کا بڑا اچھا ہے تو پیاز کو جو ہے نا وہ ہلکا سا اس کا جو ہے نا ذرا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے اس میں ادرک ڈال دیں گے سارا جو ہم نے کوٹا ہوا تھا اچھا جی آئل اس میں زیادہ جاتا ہے آپ چاہیں تو سالنگ تیار کر کے اس کا آئل پھر سیپٹڈ کر لیں لیکن اس کی بھنائی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے آئل میں کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور یہ گوڈ لکنگ بھی ہوگا مطبع اچھا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا چلے جیسے ہی ادرک کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو ہم نے اس کا ٹیسٹ اور اچھا کرنے کے لیے ہاف ٹیسپون جو ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے ویسے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چیلی اس میں ون ٹیسپون میں نے لی ہے اور ون فور جو ہم نے اس میں حل دی گئی ہے باجی سیمپل یہ مسالے ہیں بہت زیادہ سپائسل نہیں ڈالنے تھوڑا سا ہاف ہاف ٹیسپون میں نے اس میں زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر ڈالا تھا باجی اچھی طرح سے اس کو مسالے کی بنائی کریں گے اور اس کا ٹیسٹ اور تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے دو میں نے میڈیم سائز کے ٹومائٹر لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنایا اور اس کو میں نے اس میں شامل کر دیا اچھا جو بڑے بزرگ تھے نا میرے اببو جو تھے وہ تو روٹین میں یہ کرتے تھے کہ صبح بھی کھا لیا یا دو پہر کو کھا لیا اور اگلے دن نیکس دے پھر کھا لیا دو تین ٹائم جو ہے نا وہ کھا لیتے تھے پندرہ دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ تو مطلب وہ بنوائی لیتے تھے سردیاں ہیں تو سر یہ گرم بہت ہوتا ہے تو بس آپ نے یہ خیال رکھ رہا ہے کہ بی پی شی پی کا جیس کو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا آوائیڈ کریں یا وہ تھوڑی قوانٹیٹی ملیں میری طرح میں کیا کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں ادرک کی چٹنی میں نے یہ بنا کے رکھ لی تھی مجھے بھی یورک ایسٹ کا مسئلہ تھا تو میڈیسن لینے سے تو بہتر ہو میڈیسن بھی بیسے تو گرم ہوتی ہیں تو بہتر میں نے تو یہ کیا کہ اس کو نا میں نے چٹنی کی طرح میں رکھ لیتی تھی ایک بال میں بنا کے میں نے رکھ لیا جب بھی کوئی سالہ یا کوئی اور چیز روٹی وغیرہ لیتی تھی تو ساتھ میں ایک کھانے کا جو چمچ انا وہ اپنے کھانے کے ساتھ جو وہ یوز کر لیتی تھی تو میں اس کو کہتا ہوں ادرک کی چٹنی آپ اسے کے ادرک کا سال ہے اگر آپ نے اسی کے ساتھ روٹی کھدو اور میں کہتا ہی ٹیسٹ میں اتنا مزیدار تھا کہ بہت ہی زبرز اچھا یہ بنایا تو میں نے اپنے لیے تھا لیکن میرے ہسمن کو بھی بہت پسند آیا اور میری بیٹی کو بھی چلے جیے تھوڑی سی لوگ کچھی کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا اور اگر آپ چاہیں تو سبز مرچیں بھی اس میں میں نے ایک بہت بریق جو ہے نا کٹ کر کے سبز مرچ اس میں ڈالی تھی آپ چاہیں تو اس میں سبز مرچیں دو سے تین ڈال سکتے ہیں میں کہتی ہوں سردیوں میں اتنا مزیدار یہ لگتا ہے اور اس کے فائدہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ بے شمار تو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور چلے جیے تھا میری ریسپی اور نیکسٹ ملیں گے جلدی آپ سے زبردستی کمال کی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ